کیدہ ہے؟ سٹارٹ کر دیں مائک مائک نہیں سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ترکی کے ایک بہت بڑے عالم ہے شام کے بہت بڑے عالم ہے اللہ مزاہد القوسری سالین کا پورا نام ہے دکتور امین سے راج ہے دکتور امین سے راج ہے تو شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اللہ مزاہد القوسری مدارس کے طلبوں کو جانتے ہیں ان کے شاگرد ہیں یہ اور بہت ہی بڑے عالم ہیں ان کے نام کے یونیورسٹی بھی بنائی ہے طیب اردوگان نے اور یونیورسٹین کے حوالے کیے ان کے استاز نے ان کو اس مسجد میں بٹھایا تھا دین کی خدمت کے لئے تو بڑی بڑی آفر ہے ان کو دنیا سے مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاز کے ٹھکانے کو جہاں وہ مجھے بٹھا کر گئے ہیں میں وہ جگہ نہیں چھوڑوں گا تو ان علماء ربانیین کی خدمات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کے مسجد پڑی گئی ہے اور آج یہاں اتنا مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے بہت لوگ کا چاکت بھرے گئے تھے تو یہ ان علماء نے اپنی جگہ یعنی ایک جگہ ٹک کے دین کی خدمت کی ہے بھی ہم نے ان سے مسافہ بھی کیا الحمدللہ ان کے ہاتھ پر بوسا لینے کی بھی سعادت نصیب ہی ہے تو اس پر رشت ہم ویڈیو نہیں بنا سکے تو انتی ذرا زیارت کروائیں نماز پڑھ رہے ہیں بھی جیگہ 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 من تلامذہ الشیخ عبداللہ علیم تشتی شیخ عبد الرشید نومانی آپ پیچھو جائے گا تھوڑا آپ پیچھو جائے ماشاءاللہ خوش کسمتی ہے مفتداری موضوع صاحب کی حضرت نے پہلی درخواست میں ہی کہا کہ جتنی اجازت دے مجاہسل نے سب آپ کو دیتا ہے بہت مبارک دین ہے جی آپ کی زندگی اجازت لیں ان گزارت تنگ نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سلطان محمد فاتح کی قبر پہ ہیں تھوڑا سا سلطان محمد فاتح کا تعرف ہو جائے بلکہ اس سے پہلے اسطنبول جو قسطنطینیہ کہا جاتا تھا اس کو پھر اسلام بول کہا جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے کہ جو قسطنطینیہ فتح کرے گا اسے جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ حدیث یہاں انہوں نے لکھی بھی بھی ہے اس کا امیر امیر ہوگا یعنی واقعی وہ امیر ہوگا اور کیا ہی خوبصورت لشکر ہوگا وہ کتنے ہی بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اس بشارت کی وجہ سے حدیث معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کہا جاتا ہے کوشش کی اور اس کے بعد مسلمان خلفہ بہت تابر ترڑ حملے کرتے رہے مگر قسطنطینیہ فتح نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عیسائیت کی یعنی یہاں خلافت تھی عیسائیت کی اور جو رومی تھے نا وہ ان کا یہ گویا مرکز تھا اور عیسائیوں نے بہت ہی مضبوط یہاں حکومت بنائی ہوئی تھی اس لیے اور اس کی جو جو رافیہی لحاظ سے بھی ایسا تھا کہ تین طرف پانی ہے تو ایک طرف سے حملہ ہوتا تھا بہت مشکل تھا اس کو فتح کرنا تو یہ جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا ہے بنو عباس کا تو ترک خلفہ نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر میں لکھا دین کی خدمت کرنا تو اسی میں سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا کہ میں استمبول کو فتح کر کے چھوڑوں گا اور خسطنطنیہ پہ حملہ کروں گا اور اس کو فتح کر کے چھوڑوں گا اور جو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میں اس بشارت کا مستحق بنوں گا بلاخر بہت زبردست حملے ہوئے اس پہ آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ڈاکومنٹریز بنی ہوئے خود گوروں نے بنائی ہیں ڈاکومنٹریز اور تاریخی حقائق بیان کی ہیں اس میں تو پھر بلاخر وہ مشہور واقعہ وجود میں آیا جس میں دنیا آج حیران ہوتی ہے کہ خوشکی میں کشتیاں چلائی گئیں اور سارے جانور راتوں نہ زبا کر کے ان کی چربی کو پگھلا کے پتھروں پر ڈالا گیا اور پھر جہاز نمہ کشتیوں میں مجاہدین کو بٹھا کے کشتیاں پار کی گئیں اور بلاخر سمندر میں پچھلی طرف سے اتر کے اور وہاں سے پھر توپوں کا رخ یعنی سمندر میں کشتیاں اتاری گئیں ہیں اور پچھلی جانب سے حملہ کیا گیا یا وہ لوگ حیران ہو گئے کہ رات و رات یہ کام ہوا تھا تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن بلاخر سلطان نے وہ کر کے دکھایا جس کو دنیا ناممکن سمجھتی تھی اور پھر بلاخر یہ استمبول فتح ہوا اور آٹھ سو سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی پھر مصطفیٰ کمال اتاترک نے یہاں اسلام کا خاتمہ کیا لیکن طیب اردگان کے آنے کے بعد الحمدلللہ یہاں دوار اسلام کی بہارے ہیں اور یہ لوگ ان میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی تاریخ سے واقف ہے ان کو پتا ہے کہ ابھی ہم یہاں قریب قبرستان میں تھے وہاں بڑے بڑے سلاتین اور بڑے بڑے اسلام میں جو بڑے بڑے کمانڈر گزر ہیں ان کی قبریں ہم نے دیکھی ہیں اور ان قبروں پہ وہی پرانے رسم الخط سے جو ہے ان کی تھوڑی بہت ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء یہاں دفن ہیں اور یہ سلطان محمد فاتح کی قبر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ہسٹری سے کچھ واقفیت عطا کرے تاکہ ان کے پتا چلے کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور ہم اب جا کس طرف کو رہے ہیں